الحمدللہ الحمدللہ المبدئی المعید الغنی الحمید والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المزنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجماعین اما بعد فاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورسنا الكتاب الذین استفینا من عبادنا آمنت باللہ صدق اللہ لاظین وعن معاویت رضی اللہ تعالی عن قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم خطیبا يقول من يرد اللہ به خیرا يفقهم فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی او كما قال السلاة والسلام متفقن علی ببرکتین اللہ ملائکة يسلونا للنبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاتا وسلاما علیك يا سیدی يا حبیب يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیه وعلى آلہ وصحبه وبارک وسلم اللہ کی حمد و سنہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ اولہ شریک کے لیے ہے آج کا یہ مبارک دن جو میں اور آپ اس مبارک اجتماع میں اپنے آپ کو موجود پا رہے ہیں یہ جامعہ امام احمد رضا کے افتتاحی تقریب ہے اور میں اور آپ اسی جامعہ کی جامعہ مسجد حسنین کے اندر جو ما شاء اللہ پیغام و تعلیم کے حوالے سے بھی اور تعمیر کے حسن کے حوالے سے بھی بڑی لا جواب ہے الحمدللہ ہم موجود ہیں اللہ رب العالمین اس نشست کو اور اس محفل کو اس گیدرنگ کو اللہ رب العالمین دنیا و آخرت میں ہمارے لئے ترقی آفیت کرم اور مہربانی کا ذریعہ بنائے وقت کیونکہ طویل ہو چکا ہے دو چار باتیں میں اس حوالے سے ذکر کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو میں حضرت علامہ مولانا محسن ملت جناب علامہ موسیٰ رضا صاحب قادری رضوی دامت برکاتم العلیہ کو بالخصوص اور جامعہ امام احمد رضا کے تمام مخلصین ٹرسٹیز جو ہیں اور جو اس ادارے کے معابینین اور محبین ہیں میں محض اللہ کی رضا کے لئے ان تمام کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا میں کوئی تصنع بناوٹ یا لفاظی سے کام نہیں لے رہا اور میری نیت کو میرا رب جانتا ہے کہ محسن ملت حضرت قبلہ موسیٰ رضا صاحب قادری رضوی نے تمام اہل سنہ کی جانب سے اس جگہ پر ادارے کو بنا کر الحمدللہ یوں سمجھ لیجئے کہ فرض کفایہ ادا کیا ہے سب کی ترجمانی کی ہے اور وہ بے نظیر و بے مثال کام کیا ہے کہ اگر کسی کو دین سے محبت ہو جیسے وہ اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے اپنے کاروبار سے محبت کرتا ہے اپنے دنیوی منصب اور اپنی پروفائل کو منٹن کرنے کی طرف رہتا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر وہ شخص دین سے محبت کرنے والا ہو تو وہ بار بار انہیں مبارک بات دیتے دیتے تھکے گا نہیں کہ جو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اور آنے والی ہمارے نسلوں کی ان کے دلوں میں ایمان اور جذبہ عشق رسول کی حفاظت کے لیے الحمدللہ جو یہ ادارے نے ادارے کا قیام ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہاں پر شریک ہونا والا یہ ہماری مغفرت کی دلیل ہے میں دونوں ہاتھ اٹھا کر محسن ملت حضرت اللہ موسیٰ رضا صاحب کو اور ان کے جتنے معاونین میرے بھائی ہاں موجود ہیں میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی مغفرت کی نیت کر کے ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اتنی بڑی بنیادی دین کی خدمت انہوں نے یہاں پر پیش کی ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں میں چند جملے یہاں پر آپ کی خدمت میں رضا کروں گا کل وقت رہا تو انشاءاللہ اس موضوع پر کچھ میں تفصیلی بات کروں گا ہمارے ایک بزرگ بڑی پیاری بات فرماتے تھے وہ کہتے تھے کہ جو دشمن رکھتا ہے وہ دوست کی قدر جانتا ہے جس کے دشمن نہ ہو اپنے مخلصوں کو کبھی نہیں پہچان سکتا جس کے دشمن نہ ہو وہ اپنے دوستوں کو کبھی نہیں جان سکتا تو یقیناً جسے اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے عذاب سے ڈر ہے وہی لوگ ایسے مخلصوں کی قدر کر سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں دو چار لفظوں میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں سب سے پہلا دارلم جو اسلام کا قائم ہوا اسے صفحہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے دل بھرا جاتا ہے کہ ہم کس یادوں کی طرف اپنے آپ کو لے جا رہے ہیں صفحہ وہ چبوترا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو کچھ لوگ کچھ صحابہ ایسے تھے جو نے دین کے لئے سب کو چھوڑ دیا جب انہوں نے حق کو قبول کیا اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے دین اور حضور کی معییت اور ساتھ کو قبول کیا تو پھر دنیا نے ان کو مسترد کیا ماباپ نے ان کو چھوڑ دیا علاقے والوں نے نکال دیا وہ خالصتاً اللہ اس کے رسول کے سہرے پر مدینے میں حضور کے پاس آئے ان کی تعداد کبھی گھڑتی بھی تھی اور بڑتی بھی تھی کبھی تعداد ستر ہو جاتی تھی کبھی پچاس ہو جاتی تھی کبھی بائیس ہو جاتی تھی کبھی نو سو ہو جاتی تھی کبھی بارہ سو ہو جاتی تھی یہ وہ لوگ تھے کہ جو آج میں اور آپ اگر مدینہ منورہ جائیں اور اللہ ہمیں لے جائے تو آپ باب جبریل سے جب داخل ہوں گے یعنی حضور سید عالم کی زیارت کر کے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو اس دروازے کا نام باب بقی اور جب ہم داخل ہوتے ہیں تو باب السلام مسجد نبوی شریف اللہ اس کے شرف کو قیامت تک باقی رکھے زیارت کر کے جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدسہ کی زیارت کر کے میں اور آپ باہر نکلتے ہیں تو وہ دروازہ جو ہے جس سے ہم باہر نکلتے ہیں وہ ہے باب بقی ہمارے لیفٹ پر جو دروازہ پڑتا ہے وہ باب جبریل ہے آج کل جو ریاض الجنہ میں حاضری مقدسہ کے لیے لائن لگا کر ہم حاضر ہوتے ہیں اسی کے رائیڈ پر آپ دیکھتے ہیں کہ باب النساء بھی ہے تو یہ باب جبریل سے آپ جائیں یا باب النساء کی طرف جائیں تو وہ چبوترہ سامنے موجود ہے وہ زمین کی میدانی زمین جو زمین سے تھوڑی اٹھیوی ایک فرش بنایا گیا تھا جس پر وہ صحابہ اکرام رہتے تھے اور خجور کی شاخوں کی چھت لگائی گئی تھی وہ وہی پر بسیرہ کرتے تھے اور وہ اسلام کا سب سے پہلا دارلم تھا اور اس دارلم کے محتمیم جناب محمد رسول اللہ تھے اس دارلم کے تعلیم یعنی اس کے محتمیم اور نازم عالی جناب رسول اللہ ہیں تو اس کے طلباء وہی ہیں جن کی وجہ سے آج یہ قرآن و سنت ہمارے پاس محفوظ ہے جل قدر صحابہ اکرام میں حضرت بلال حضرت ابو زرغفاری حضرت حضیفہ بن یمان حضرت سلمان فارسی یہ جل قدر صحابہ یعنی تعداد ان کی نوے سے زیادہ اب جس میں نے ارس کیا گھٹی بڑتی رہتی تھی یہ بالکل صرف اللہ اس کے رسول کے سہارے پر تھے کئی کئی دن بھوکے رہتے لیکن زبان سے شکایت نہیں کرتے ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام حضور پر تھا اس جامعہ کے ساتھ یہ انہیں تعاون کیا ہے میں ان کی خدمت میں روایت پیش کرتا ہوں کہ خدا نے آپ سے کتنا بڑا کام لیا میں کسی لگائی پر کسی تصنع پر کسی بناوٹ پر اور کسی نخرے پر کسی سے داد اور لالچ حاصل کرنے کے لئے بات نہیں کر رہا یہ خدا کا شکر ہے اس وقت میرا رب میرے دل کو جانتا ہے جو لوگ یہاں پر آئے اور گئے میں صرف اپنی مغفرت کے لئے اور میرے جیسے جو عام دوست آئے ہیں اللہ کے اس دین کے کام کے لئے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی سعادت اللہ نے انہیں عطا فرمائی کہ جو ان طلبہ کے رہنے کھانے پینے اور منزلت کا انتظام کر رہے ہیں کیونکہ یہ ذمہ داری رسول اللہ نے اپنے اوپر لی تھی میرے بھائیوں میں سلام تو میں پیش کرتا ہوں کہ کتنی بڑی سعادت سے آپ بہرمند ہوئے ہیں میں بخاری شریف کے حدیث پڑھتا ہوں وقت بڑھ جائے گا میرے جذبات میرے ساتھ نہیں دے رہے ہیں یعنی ایک کیفیت بدل جاتی ہے صحابی صفحہ کا نام لیتے ہوئے عدت ابو حریرہ کہتے ہیں کئی کئی دن ہم وہاں پر پڑھے رہتے تھے حضور سید عالم آتے ہماری بھوک کو دیکھتے تو سرکار ہمیں اپنے ساتھ لے جاتے کسی صحابی کو بلاتے کہتے ہیں تم تین کو لے جاؤ تم دس کو لے جاؤ تم کھانے کا انتظام کرو بخاری شریف کے حدیث سے ایک دفعہ غزوات کے اندر غلام آئے غلام تو سیدہ کائنات خیر النساء العالمین فاطمہ الزہرہ صلوات اللہ علیہ ابیہ وعلیہ والیہ حضور کی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرہ نے رضی اللہ نے حضور سے کہایا رسول اللہ ایک تو وہ تذبیع فاطمہ والا واقعہ میں اس کو نہیں ذکر کر رہا ہے دوسری حدیث بخاری میں کہا یا رسول اللہ مجھے خدمت کے لئے کچھ باندیا اور غلام دے دو حضور نے اپنی اولاد پر اس دارلم کا ترجیح دی اور اس ادارے کو ترجیح دی اور اس کو فوقیت دی سکار نے فرما نہیں فاطمہ میں تمہیں نہیں دوں گا یہ سارے غلام فروخت کر کے یہ مال اصحاب صفحہ کے طلبہ پر خرچ کیا جائے گا اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبت اور کس قدر لگن اور تعلق ان کے ساتھ تھا تو یہ میں نے ایک حدیث پاک صریف آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ اس دارلم کا قیام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اور یہ جلو قدر صحبہ اکرام نے وہاں پر درس حاصل کیا جیسا بخاری موجود ہے سورة نساء حضور خود پڑھاتے تھے ان کو سرکار خود اس کے مدرس تھے اللہ اکبر سرکار خود تشریف لاتے اور ان کو پڑھاتے وہ بڑا مشہور واقعہ ہے مشکات کے اندر ہی موجود ہے ایک دفعہ حضور علیہ السلام کے پاس دودھ کا پیالہ لائے گیا تھا تو سرکار نے حضرت ابو حریرہ کو بلا ادراؤ یعنی اپنے گھر نہیں لے گئے یہ سنیے میرے دوستو حضور وہ اپنے گھر نہیں لے گئے وہ جو دین کے تعلیب علم تھے اور جو دین کا مدرسہ تھا حضور نے اپنے اہل بیعت اپنی اولاد پر ان کو ترجیح دی ہے وہ دودھ کا پیالہ آیا تھا حضور سید عالم کے پاس جب آیا تو سرکار نے سب سے پہلے حضرت ابو حریرہ کو بلایا جو سٹوڈن تھے اس دارلم کے صفحہ کے اور حضور پر ہی ان کا گزارہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا سرکار نے فرما ابو حریرہ یہ لو لیکن یہ شرط لگائی کہ پہلے تم نہیں پینا یہ جتنے تعلیب علم سب کو پلاو سید عبو حریرہ نے ایک 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 کر کے ستر کے قریب وہ تعلیب علم تھے یعنی جو صحابہ اکرام تھے جو حضور سے پڑھتے تھے سبحان اللہ اس دارلم اور چبوترے پڑھتے تھے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اس کو تخصیم کروا اور اس کے بعد جو دودھ بج گیا حضرت ابو حریرہ کو کہا کہ تو پی لے سرکار ابو حریرہ کہتے ہیں میں پیتا رہا پیتا رہا پیتا رہا یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا اور جب میں نے حضور کو پیالہ واپس کیا تو حضور نے شاہ فرمایا کہ اور پی لو تو کہنے لگے نہیں حضور اب میرے محمت نہیں ہے تو سرکار دوالب نے پھر اس کو ختم پی کر اس دودھ کو ختم فرمایا آل حالت کا وہ شیر مبارکہ بھی ہے نا کیوں جناب ابو حریرہ تھا وہ کیسا جامشی جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے مو پھر گیا تو وہ ایک آدمی بھی ایک آدمی کے لئے بھی پورا نہیں تھا لیکن حضور کی ان آیات اتنی تھی کہ اللہ حب العالمین نے حضور سید عالم کے مجزے کو ظاہر فرمایا اور وہ ایک آدمی کے بھی پینے کا دودھ نہیں تھا جس کو ستر لوگوں نے پیڑ بھر کر پیا تو یہ روایت ذہن میں رکھنا کہ سرکار نے اپنی شہزادی کو غلام نہیں دیے اور فرمایا نہیں فاطمہ یہ غلام فروخت کیے جائیں گے اور اس کی رقم جو ہے وہ اس دارلوم کے طولباء کے اوپر ان کی خوراک کے اوپر ان کے رہنے پر خرچ کی جائے گی میں بات کو یہاں سمیٹ کر ختم کر دیتا ہوں قرآن مجید نے میری اور آپ کی یہ ذمہ داری لگائی ہے میرے دوستو بزرگو سورة توبہ کے اندر اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد ہے اللہ فرماتا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے ہی لوگ دین حاصل کرنے نکلے اگر سارے ہی لوگ دین میں کمال حاصل کرنے نکلے تو مارکٹ میں کون ہوگا کاروبار کون کرے گا بزنس کون کرے گا تو ارشاد فرما ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے ہی لوگ دین میں کمال حاصل کرنے کے لیے گھروں کو چھوڑ کر نکل نکلنا شروع ہو جائے فَلَوْ لَا نَفْرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفًا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان مسلمانوں میں سے کچھ لوگ بسورت جماعت کے نکلیں لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّين اور اللہ کے دین کے علم کو حاصل کریں وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ پھر علم دین حاصل کرنے کے بعد دین کی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد وہ لوٹے اپنے محلوں کی طرف اپنے گاؤں کی طرف اپنے دیہات کی طرف اور اللہ کا جو حکم ہے وہ اللہ کے بندوں کو بتائیں اوروں کو بتائیں لَعَلَّهُمْ يَحْظَرُونَ تاکہ وہ لوگ اللہ کے دین کو سمجھ کر کفر اور نافرمانی اور گناہوں کے کاموں سے بچ سکیں یہ قرآن کا حکم ہے یہ ڈیوائٹ کیا گیا اور الحمدللہ اس کا حسین سنگم یہاں نظر آتا ہے کہ تاجر حضرات نے اپنی ذمہ داری ادا کی کہ انہوں نے اپنے رزق حلال میں سے مال لاکر ان علماء کی خدمت میں پیش کر دیا جو قرآن نے کہا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ عَلِيَنْ فِرُوْقَافَ اب سب کے سب ہی نکل جائیں گے تو بیپار نہیں کرے گا کاروبار نہیں کرے گا تو پھر لوگوں کی زندگی اور زیست کیسے چلے گی اور فرمایا کہ پھر ان میں سے کچھ ذہین لوگ نکلیں اور دین کا علم حاصل کریں اور پھر وہ لاٹ کر اپنے محلے اور علاقوں کے طرف جائیں اور وہ اللہ کے دین کو پڑھائیں تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچیں شیطان کے راستے سے بچیں کفر سے بچیں اور یہ علماء جو وہاں سے سیکھ کر آئے ہیں یہ ان کے لئے وہ علماء تبلیغ کا باعث بنیں اور ہدایت کا باعث بنیں بات کو یہاں ختم کر دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے جس کو جناب سیدنا کاتیب وحی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں حران ہوں کہ سیدنا معاویہ کی تعریف سے اگر زبانوں کو کھینچا جائے تو علم دین کی جو بھی تعریف کی جاتی ہے وہ حدیث کے راوی جناب معاویہ ہوتے ہیں اس سے بڑی تو کوئی سند اس سے آپ جس دارلوں میں چلے جائیے جس جامعہ میں چلے جائیے جب علم دین کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو سر فیرس جس روایت کو رکھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ میں یرید اللہ بھی خیرہ کہ اللہ جس سے بہتری کا ارادہ کرتا ہے اللہ جسے بشنا چاہتا ہے اللہ جسے محبوب بنانا چاہتا ہے اللہ جسے پسند کرتا ہے تو اس کی علامت کیا ہے فرمائیو فقہ فی الدین اسے دین کی سمجھ اتا فرما دیتا ہے دین کا علم اتا فرما دیتا ہے وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُوتِي اور میں ہی باٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے اس روایت کو اتنی بڑی بات کہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کی علامت کیا ہے کہ وہ علم دین کی طرف نکل پڑتا ہے خدا جسے اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے خدا جسے پسند کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے پسندیدہ بندوں کی سب سے بڑی نشانیہ ہے کہ انہیں دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور اس حدیث پاک کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسجد میں میں خود موجود تھا اور رسول اللہ کو میں نے خدبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیباً سرکار خدبہ دے رہے تھے اور حضور نے یہ حدیث مبارک کا بیان فرمائے تو یہ بہت بڑی عظمت و شان کی بات ہے کہ یہ علماء جن کا وجود اللہ کی طرف سے نعمت ہے قرآن نے یہ ذکر کہ اللہ فرماتا ہم اپنے قرآن کی حفاظت کا وارث ان کو بناتے ہیں جن پسندیدہ لوگوں کو ہم چن لیتے ہیں جن کو ہم چوز کرتے ہیں اپنے بندوں میں سے اپنے محبت کے لیے تو ان پر یہ ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ وہ علم دین کو حاصل کریں اور دین کے علم کو وہ حاصل کریں بات یہاں ختم کرتے ہیں مسلم شریف کے حدیث ہے آج ہم کسی بندے کی گاڑی بنگلا مکان دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ہمیں اس پر رشک ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں واہ کیا شان ہے ٹھیک اچھی بات ہے لیکن دین کے نزدیک غبتہ اور رشک کیا ہے اب ظاہر اس بات ہے اگر ہماری پہل کم ہوگی تو ہم کئی غیر ضروری چیزوں کو ضروری سمجھیں گے لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ وہیں پر اپنی لذت اور ذوق دکھاتے ہیں جو چیز کمال کی ہو تو حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور سیدی عالم فرماتے ہیں کہ دو لوگ ایسے ہیں توجہ اور دونوں کا سنگم یہاں موجود ہے توجہ سے سنیں یہ حدیث پاک فرمایا دو لوگ ایسے ہیں جن پر غبتہ اور رشک یعنی جن کو دیکھ کر کہنا کہ واہ یار واہ یہ ان پر ججتا ہے یعنی ایسے لوگ جن کو دیکھ کر رسول اللہ کہتے ہیں کہ کہا جائے کہ واہ کیا اللہ نے مقام دیا ہے کیا اللہ نے شان دی ہے وہ غبتہ حسد محمود جس کی واہ واہ کی جائے تو فرمایا ہر ایک کو دیکھ کر جو رال ٹپکاتے ہونا تو تم بے اقل ہو فرمایا جس کو دیکھ کر سلام کیا جائے نا وہ دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ نوجوان جسے خدا نے علم دیا ہو دین کا اور وہ دین کو عام کر رہا ہو تو اس کو دیکھ کر کہا جائے واہ یار کیا مقام اللہ نے اس کو دیا واہ اور دوسرا وہ امیر آدمی جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اللہ کے دین کی خدمت کے لئے اپنے خزانوں کو کھول کے رکھتا ہے تو فرمایا اس کو دیکھ کر یہ کہا جائے کہ واہ اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہے کہ دنیا میں بھائی جنت تو بعد میں جنتی ہے لیکن دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو ان دو بندوں کو دیکھو کہ جوانی بھی ہے غلط کام نہیں کر رہا دین پھیلا رہا ہے اور مال بھی ہے فساد اور گناہ اور عیاشی میں نہیں لگا رہا اللہ کے دین کی خدمت میں لگا رہا ہے تو فرمایا جنتی کو تو لوگ دیکھیں گے لیکن دنیا میں جو جنتی دیکھنا ہے تو ان دو کو دیکھ لو اللہ رب العالمین میرے ہر بھائی کی جس نے اس جامعہ کے ساتھ مدد کی ہے اس کو دونوں جہانوں کی خوشیہ تعاف فرمائے موسین ملت حضرت قبلہ علامہ موسیٰ رضا صاحب کو اللہ لمبی عمر بالعافیت تعاف فرمائے کہ آج سے کئی سال پہلے آپ نے یہ عظم کیا تھا کہ ایک جامعہ اس علاقے میں ہوں میں اس شہر میں آ چکا ہوں اس ملک میں آ چکا ہوں اس ملک نے ہمیں جگہ دی ہے تو پھر اس ملک کا حق ہم پر ہے اور وہ یہ ہے کہ ان مسلمانوں کا حق ہم پر یہ ہے کہ ان تک دین کو پہنچایا جائے اور اس طریقے سے پہنچایا جائے تو دین کے اصل شکل ہے جو سواد عاظم کا نظریہ ہے اللہ نے ان کی دعا ان کے پیر و مرشد سکار حضرت شریعہ رحمہ اللہ کی دعا کو قبول کیا اور آج الحمدللہ ہم اپنی آنکھوں سے اس خواب کو شنمندہ تعبیر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین جللہ وعلا اس صبح قیامت تک رشد و ہدایت اللہ کے دین کی حفاظت اور اس ملک کے اندر محبت و آشتگی اور اسلام کے مبارک پیغام کو نبی پاک کی مبارک اور مقدس صیرت کو پھیلانے کا ذریعہ بنائیں اور اس ادارے کے جو معاونین ہیں اللہ ان کو اپنے بچوں کی خوشیہ عطا فرمائے کاروباروں میں برکتیں عطا فرمائے اور جتنے حضرات آپ دور دراز سے آئے ہیں آج یہ لکھ لیجئے گا میرے دوستو بزرگو اللہ کی نزا کے لئے آپ آئے ہیں میں کہتا ہوں پورے جزم سے قرآن سنت کے ان دلائل کے سمندر کو سامنے رکھنے کہ خدا جنہیں بخشتا ہے نا تو ان کی علامت یہ کہ ان کو ایسی محفلیں عطا فرماتا ہے اللہ رب العالمین اس محفل میرے لئے اور میرے اور آپ کے ماں باپ کے لئے اور عزیز و اقارب کے لئے تمام مسلمانوں کے لئے مغفرت کا ذریعہ بنائے وآخر دعوائے الحمدللہ رب العالمین